اسلام کے ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ پانچ اہم ترین خبریں شیئر کرنی ہیں جو پہلی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ تو یہ شیئر کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سابزادی مریم نواز شریف وزیر علیہ پنجاب کو ایک تنبیہ کی ہے وہ کیا تنبیہ ہے یہ شیئر کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ اس وقت کون کون سی فیک نیوز مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور پنجاب کا بینہ میں کون کون شامل ہو رہا ہے کچھ مخبری ہمیں بھی ہو گئی ہے کچھ پکیاں ریپورٹ آ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ آرمی چیف نے دو روز قبل ایک کھانے کی تقریب میں ایک خواہش کا اظہار کیا اور وہ بڑی حیرت انگیز خواہش ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں جی فیک نیوز کے ساتھ مریم نواز شیف نے جب حلف اٹھایا تو اس سے اگلے ہی دن ایک خبر جو ہے وہ بلکہ دو خبریں آہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے سرکولیٹ ہوئیں اور وہ خبریں ایسی تھی کہ جس کے بارے میں آہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ درست ہو سکتی ہیں خبریں دونوں ہی سینسٹیف تھی اور بہت بڑا جو سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے اس کے سے وہ متعلقہ تھی پہلی جو خبر تھی وہ یہ شیئر ہوئی آہ واتس ایپ گروس میں سب سے پہلے شیئر ہوئی پہ ٹویٹر وغیرہ پہ بھی چلی اور آہ بہت زیادہ پھیلی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا اور وہ خبر یہ تھی کہ جی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شیف نے آہ حکم دیا ہے کہ جناب پنجاب کے اندر جتنے اسلحہ لیسنس ہیں غالباً کو تقیباً تیرہ ایک لاکھ اسلحہ لیسنس ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے منسوخ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ جو صوبہ ہے اس کو ہم اسلحہ فری بنانا چاہتے ہیں اور آہندہ اسلحہ لیسنس صرف اسی کو ملے گا جس کے بارے میں عدالت احکامات جاری کرے گی اچھا پہلی جو خبر تھی وہ سن کے تو میں بھی میں نے بھی کہا کہ یار ممکن ہے کہ مریم نواز شیف نے اپنے ذہن میں کوئی ایسا ویجن رکھا ہو اسلحے کے حوالے سے لیکن جب وہ اس کے ساتھ دوسرا حصہ آیا اس خبر کہا کہ جی عدالت کی حکم پر صرف لیسنس بنیں گے تو پھر مجھے یہ شک پڑ گیا کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ایک اور خبر وہ بھی اس کے ساتھ ہی شیئر ہوئی اور وہ خبر یہ تھی کہ جی وزیراللہ پنجاب مریم نواز شیف نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام کے تمام جو صوبائی تعلیمی بورڈ جہاں ہر ظلح کا اپنا ایک تعلیمی بورڈ ہوتا ہے ان کو مرج کر کے ایک ہی تعلیمی بورڈ بنا دیا گیا ہے اور آئندہ ایک ہی تعلیمی بورڈ امتحان دیا کرے گا صوبے بھر کے تمام طلبہ و طلبات سے یہ خبر بھی بڑی تیزی سے سرکلیٹ ہوئی اور یہ دونوں خبریں بڑی پیرلیل چلی اور ابھی ہم نے شروع کیا تھا اس کے حوالے سے کچھ چیک کرنا کہ آر یہ پتہ کریں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں بیورو کیسی کے لوگ ہیں کہ یہ کیا ایسے کوئی اکامات آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں لیکن ہم اس کی ضرور نہیں پڑی تھوڑی ہی دیر میں مریم اور انگزیب کا ایک ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دونوں کی دونوں خبریں فیک ہیں اور مریم نواز شریف نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا ہے تو ابھی جیسے انہوں نے اپنا آغاز کیا ہے جیسے وہ ایکٹیو ہوئی ہیں انہوں نے سیول سیکٹی ایٹ میں جا کے معاملات کو دیکھا ہے جیسے انہوں نے پورے صوبے کی انتظامی مشنری سے ان تمام جو بیورو کیسی ان سے آن لائن خطاب کیا اس سے یہ لگتا تھا کہ بہت تیئی سے کام ہوگا تو جب ایسی تیئی سے کام ہوتے ہیں تو پھر ایسے تیئی سے فیک نیوز بھی پھیلتی ہیں تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسی خبر دیکھیں تو پہلے اس کے کسی نے کسی سرکاری ذریعے سے تصدیق ضرور کر لینی چاہیے اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بڑی حیران کن بھی ہے اور افسوس ناک بھی ہے حیران کن اس لیے ہے کہ جب کوئی بھی چیف منسٹر آتا ہے یا پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم تشکیل دیتا ہے اور اس کی ٹیم میں سب سے کلوز لوگ کون ہوتے ہیں اس کا پرنسیپل سیکٹی اس کے پرسنل سٹاف افسر اس کے پروٹوکول افسر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ایک یہ خبر البتہ فیک نہیں ہے جو اب میں آپ کو بتا رہوں تو جو دو تین افسران ہے مریم نواز شیف وزی اللہ پنجاب کے جو پرسنل سٹاف کے ہوں گے ان کے نام جب سامنے آئے ہیں تو ہمیں وہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ وہی نام تھے جو وزی اللہ عثمان بزدار کے ساتھ بھی تینات تھے ہونے کہ اسی طرح کے عودوں پر ان کے بالکل قریب تھے نہ صرف یہ کہ وہ قریب تھے اور ان کے پرسنل سٹاف کے ممبر رہے تھے بلکہ جو ان کے آبائی ازلا تھے وہاں پر بھی ان کو اہم پوسٹنگز دی گئی تھی ویسے تو ہو کر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے لیکن یہ بہت الارمنگ خبر ضرور ہے الارمنگ اس لیے ہے کہ وزی اللہ عثمان بزدار کے قریب تو وہی لوگ تھے انہی لوگوں کو ان کے قریب تینات کیا گیا تھا جو کہ بشرا بی بی اور فرہ گوگی کے زیادہ قریب لوگ تھے اور ان کے چہیتے تھے یا ان کے منظور نظر تھے یا ان کی ٹیم کا حصہ تھے تو اگر عمران خان اور بشرا بی بی اور فرہ گوگی اور عثمان بزدار کی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہی اگر مریم نواز کے ساتھ لگیں گے تو پھر بڑی گر بڑ کا اندیش ہے کچھ بھی ایسی غیر متوقع چیز ہو سکتی ہے کو غیر متوقع غلطی ہو سکتی ہے کو غیر متوقع تنازہ کھڑا ہو سکتا ہے تو میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو افسران ہیں وہ غلط لوگ ہیں بالکل ٹھیک لوگ ہوں گے لیکن ان کے لیے اور بہت ساری پوسٹنگز ہو سکتی ہیں تو جو اپنا پرسنل سٹاف ہے جو چیف منسٹر کے ساتھ موف کرتا ہے جو چیف منسٹر کے میسیجز آگے ڈیلیور کرتا ہے وہ کم از کم جو ہیں وہ وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے جو کہ اس سے پچھلی اکومت میں جو پی ٹی آئی کی اکومت ہی اس کا حصہ تھے تو یہ ایک معاملہ ہے اچھا اب معاملہ پہ آ جاتے ہم جو کابینہ ہے اب کابینہ کے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں بہت بہت سارے گروپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بندوں کو کابینہ میں لیا جائے پارٹی کے اندر سے بھی اور پارٹی کے باہر سے بھی جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے بھی تو ہم نے کہا جی ہم بھی نیوز تیجو کے ناظرین کے لیے کچھ ایفرٹ کریں اور پتہ کریں کہ یار کون کون سے لوگ ہیں جو کہ مریم نواز شریف کی پنجاب کی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں تو جناب پھر وہ پکیاں ریپورٹہ ہمیں مل گئی اور جو اب تک کی اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق جو پہلا مرحلہ ہے پنجاب کا کابینہ کا اس کے اندر سولہ جو وزراء ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اور ان سولہ وزراء میں کون کون شامل ہیں یہ ذرا نام سن لیجئے پہلا ہے سب سے جو نام ہے وہ بڑا بڑا ہی آویس قسم کا نام ہے آخر وہ مریم نواز شریفی کی وجہ سے وفاق کو چھوڑ کے سوپے میں گئی ہیں اور وہ ہیں جناب مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسرا جو نام ہے وہ بھی بالکل متوقع نام ہے اور وہ ہے عزمہ بخاری صاحبہ تیسا جو نام ہے وہ خواجہ سعاد رفیق کے بھائی ڈاکٹر خواجہ سلمان رفیق ان کا نام ہے چوتھا جو نام ہے وہ مجتبہ شجار رحمان ہے پانچہ نام جو ہے وہ بلال یاسین کا ہے چھٹا نام امران نظیر کا ہے اس کے بعد خزر حیات مزاری ہیں پھر شیر علی گورچانی ہیں احمد خان لغاری ہیں راہیلہ خادم حسین ہیں سبتین رضا بخاری ہیں عیوب خان گادی ہیں فیصل کھوکر ہیں اور میاں یاور زمان ہیں اچھا یہ جو میں نے نام لیے ہیں ان تمام کا تلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے جبکہ دو عراقین ہیں جو سبائی کابینہ کے ان کے بارے معلوم ہوئے کہ وہ اتحادیوں کیوں گے ایک تو ان کے اتحادی ہیں بڑی امپورٹنٹ اور وہ الیکشن سے پہلے کے اتحادی ہے وہ بھی بلکہ دونوں ہی تحادی الیکشن سے پہلے کی ہیں اور وہ ہے جناب استقام پاکستان پارٹی استقام پاکستان پارٹی کی وہ مریم نواز شریف کی کابینہ میں شامل ہوں گے جبکہ جو دوسرا نام ہے وہ بھی بڑا آویس نام ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے اور جناب کاف کے سربراہ جو ہیں چودری شیجاد سین ان کے جو دوسرے سابزادے ہیں چودری شافعہ حسین وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے جو اب تک کی خبریں ہمیں ملی ہیں یہ نام آپ بھی یہ سمجھ دیے کہ یہ آلموس فائنل ہیں ان میں انیس بیس کا کابینہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ حلف اٹھانے سے پہلے آخری لمحے تک کچھ نہ کچھ اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو نام میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہ نام ہے جو اب تک کے لیے فائنل ہیں اگر ان میں سے کوئی نام ابھی رہ بھی جاتا ہے تو پھر کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ترجیح کی وجہ سے یا کسی ہدایت کی وجہ سے کسی اور کا شامل کرنا پڑتا ہے ان میں سے کوئی ڈراب ہوتا ہے تو وہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا کابینہ کا اس میں پھر یہ ضرور شامل ہو جائیں گے سو یہ سولہ بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پنجاب کابینہ کا حصہ لازمان ہوں گے اب آتے ہم اپنی اس اگلی خبر کی طرف جو نواز شیف نے مریم کو تنبیہ کی تنبیہ والی خبر کی طرف بھی آتے ہیں لیکن ایک چیز جو بہت سارے حلقوں نے بہت زیادہ نوٹ کی کہ نواز شیف صاحب چونکہ جب سے پاکستان آئے ہیں جو چند انہوں نے جلسے کیے وہ بہت کم کیے الیکشن کمپین کو جتنے ان کو کرنے چاہیے تھے یا جتنے توقع کی جاتی اس سے بہت کم کیے اور پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد بھی وہ بالکل خاموش ہیں اور زیادہ بات نہیں کرتے وہ جو ایک تقریب میں بھی گئے تھے شریف میڈیکل سٹی کی کالج کی تقریب میں میڈیکل کالج کی تقریب میں وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی تھی لیکن جو گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب تھی وہاں پر وہ موجود تھے اپنی سابزادی کے امرا اور اس طرح اس لیول کے شخص جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے وہ کس کو دیکھ رہا ہے کیسے دیکھ رہا ہے اس کے چیرے کے تاثرات کیا ہیں اس کی باڈی لینگویج کیا ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز بڑی شدت سے نوٹ کی گئی کہ گورنر ہاؤس میں جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں جو نواز شریف صاحب تھے وہ سوچوں میں گم دکھائی دیئے وہ بیچتر وقت خاموش رہے ہیں انہوں نے بہت کم بات کی اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی گہری گہری غور و فکر میں ڈوبے ہوئے اور کسی تفاکرات جو ہے وہ ان کے چہرے سے دکھائی دے رہے تھے اور پھر جتنا ایک توقع کی جارتی ہے کہ جتنا وقت وہ رکھیں گے اس حلف برداری کی تقریب میں آخر ان کی بیٹی پہلی بار وزیرالہ پنجاب بنے جا رہی تھی تو اس کے بعد وہ یہ توقع کی جاتی کہ لوگوں سے گھول مل جائیں گے گپ شپ لگائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور توقع سے زیادہ جلدی وہ واپس روانہ ہو گئے اچھا یہ تو ایک بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک پارٹی کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ گورنر اور اس کی تقریب کے بعد وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے اور نواز شریف صاحب نے ان سے ملاقات بھی نہیں کی اور وہ واپس روانہ ہو گئے اچھا یہ تو ہوگی نا وہ معاملہ جو نواز شریف کی ذات کے حوالے سے ہے لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس سارے چیز کو واش کر رہے ہیں اپنی بیٹی انہوں نے وزیرالہ تو بنوا لیا ہے لیکن یقینا ہر باپ کی طرف وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ جس بھی ذمہ داری پر آئی ہے اس کو اس میں کامیابی ملے اور اس حوالے سے مریم نواز شریف بہت لکی ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں دو دفعہ وزیراعلا رہے ہیں تین دفعہ شہباز شریف صاحب ان کے چچا وزیراعلا رہے ہیں اب دوسری دفعہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے گھر کے اندر سے بہت زیادہ experience جو ہے وہ دستیاب ہے اسی experience کے نتیجہ ہے کہ مریم نواز شریف نے جب وزیراعلا بنتے ہی فوری طور پہ جو دورے کیے انہوں نے دھانے میں چھپا مارا انہوں نے بیوروکریسی کے تین اجلاس کیے پھر انہوں نے آن لائن گفتگو کی سب کے ساتھ پھر انہوں نے سیف سٹری کا دورہ کیا اور وہ ایک مسلسل تیزی سے وہ چل رہی ہیں اور جب ان کا پہلا دن تھا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جو گزشتہ روز صبح انہوں نے اٹھ کے اپنی فرائز انجام دینے تھے تو وہ جناب صبح اگزیک نو بجے وہ سیول ہیکٹی ایٹ پہنچ گئی تھی اور اس وقت تبھی بہت سارے صوبائی سیکٹی بھی نہیں آئے تھے تو یہ انداز شاید انہوں نے اپنے چچا شباز شریف سے مستار لیا لیکن ان تمام جو مریم نواز شریف کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بڑی غور سے منیٹر کیا ہے نواز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ہمارے ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف کو آہ سمجھایا ہے بتایا ہے آہ یا تنبیح کی ہے جیسا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو تنبیح کر سکتا ہے کہ وہ آور کانفیڈنس نہ ہوں وہ بالکل جو ہے وہ غیر ضروری خود اعتمادی کا مظہرہ نہ کریں ٹھیک ہے بہت خود اعتمادی ہونی چاہیے کانفیڈنس سے بندے کو کام کرنا چاہیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن یہ ذرا آور کانفیڈنس میں اور کانفیڈنس کے بیچ میں بہت باریک فرق ہوتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب نے ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مریم نواز شریف کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ آور کانفیڈنس نہ ہوں اور بہت زیادہ محتاط رہ کے چلیں اور تبھی یہ معاملات آگے چلیں گی کیونکہ ابھی ابتدائی دن ہیں ذرا سیٹنگ ہوتے ہوتے دو چار دن افتا تو لگتا ہے پر چیف منیسٹر کو لیکن بہرحال نواز شریف صاحب نے اپنی سابزادی کو یہ وارننگ دی ہے وارننگ دی ہے یہ تنبیح کی ہے یا مشورہ دیا اب جو بھی لفظ کیا لیں تو بہرحال وہ چونکہ بڑے ہیں تو وہ ان کی جو بھی بات ہے اس کو وہ تنبیح سمجھا جا سکتا ہے اسے اگلی خبر کی طرف جناب آرمی چیف علی خبر کی طرف آرمی چیف نے جناب ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جس کو میں تو سن کے بڑا حیران ہوں ہو سکتا ہے آپ بھی سنے تو آپ بھی بڑے حیران ہوگے تو خبر یہ ہے کہ کوئی تین روز قبل ایک کھانا دیا گیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے راول پنٹی میں اور وہ کھانا دیا گیا نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ اور ان کی کابینہ کے ارکان کو اب یہ سمجھ لیجیے کہ آرمی چیف کی طرف سے آہ جو آہ نگران حکومت ہے اس کے وزیراعظم اور ان کی کابینہ کو ایک الودائی ڈینر دیا گیا ایک الودائی عشائیہ دیا گیا اس عشائیہ میں جو ہے وہ بڑی کھل ڈل کر آرمی چیف نے گفتگو کی اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا اور وہ خواہش جو ہے وہ بڑی حران گن ہے انہوں نے ایک تو تعریف کی جو نگران حکومت نے کام کیا جتنا بھی ایسا نگران حکومت رہی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے آج آپ لوگوں کو میں نے الودائی ڈینر دیا ہے میں نے آپ کو کھانا دیا ہے آپ یہاں موجود ہیں لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جب نئی حکومت بنے نیایہ وزیراعظم آجائیں نئی کابینہ آجائیں تو ان کو بھی میں اسی طرح انوائٹ کروں اور اس وقت میرے ایک طرف آنے والے وزیراعظم شہباز شریف جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہی ہوں گے اور دوسری طرف میرے انوار اللہ کاکڑ بیٹھے ہوں تو یہ ایک بڑی عجیب سی خواہش کی جا سکتی ہے کہ چلیں جو جانے والی کابینہ اس کا فیر ویل ڈیلر بھی بالکل ٹھیک ہے بنتا ہے آنے والی کابینہ کا ایک استقبالی شایعہ بھی آرمی چیف صاحب دینا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا جسٹر ہے لیکن یہ دونوں بیق وقت ایک جگہ پہ موجود ہوں اس سے کم از کم ایک چیز کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہے نگران حکومت سے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ خوش ہیں بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آئندہ حکومت ہے وہ جو اس حکومت کے اقدامات ہیں ان کو انڈورس کرے اس پالیسی کو لے کر کے آگے چلے اور معاونت کے لیے یہ جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں آہ کاکر صاحب اینڈ کامپنی یہ دستیاب رہیں اگلی حکومت کو اب یہ اس کو اب دیکھنے کی بات ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ اس چیز کو کس طرح لیتی ہے وہ اس کو اپنے اختیارات میں یا اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتی ہے یا اپنے لیے ایک فیور سمجھتی ہے کہ جی چلیں آؤٹ گوئنگ جو گورنمنٹ ہیں اگران گورنمنٹ ہیں انہوں نے اگر ایک اچھا کام کیا ہے تو ان کی مشاورت ان کو آہ حاصل رہے لیکن آرمی چیف نے بارال ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور وہ خواہش آہ اگر ہم اس کا مختصر ترجمہ کریں تو وہ آہ خواہش ان کی تسلسل کی کہ جو ایک تسلسل ہے حکومتی معاملات چلانے میں وہ قائم رہنج دینا چاہتے ہیں اس گفتگو سے مجھے تو یہی لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ضرور آہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کیجئے یہ میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کمنٹ کریں تو اپنا نام اور اپنا شہر یا ملک ضرور لکھا کریں اس لیے کہ بعض اوقات تو وہ یوزر یا کچھ اس طرح کے لکھا جاتا آپ پتہ نہیں چلتا کہ جو کمنٹ کر رہا ہے وہ کون ہے تو آہ نام رکھنے سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ رہتا ہے کہ ہمارے کون کون سے جو ریگولر ویورز ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو آہ ہم سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے طرح یہ یاد رکھیے گا کہ ہم آہ کمنٹ سیکشن میں تمام چیزوں کو جواب نہیں دے باتے لیکن پڑھتا میں مزگم سارے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے جو ویورز ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اب باتے کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ